سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک بلکل نیو سی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ سرسوں کا تیل ہے ہمارے پاس جب ہم اس کو شاپ سے لے کے آتے ہیں تو یہ بلکل پیور نہیں ہوتا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ کچھ نظر آ رہی ہوگی یہ صاف کرنا ہے سرسوں کے تیل کے فائدے بہت ہیں یہ ہارٹ پیشنٹ کے لئے بہت اچھا ہے اگر اس میں ہم کوکنگ کریں تو یہ خون کو چمنے نہیں دیتا آج کل آج کل کے موڈرن دور میں ہم اس کا یوز جو ہے وہ بھولتے جا رہے ہیں ہم لوگ ڈیفرنٹ برینڈ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہارٹ کے مختلف پروبلمز ہم سب کو اس کا ایک فائدہ ہے کہ کولیسٹرول بھڑنے نہیں دیتا چلے آئیں اب ہمیں آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہم اس کو کیسے پیوریفائی کریں گے اور اس کی جو سمیل ہوتی نا وہ خاص قسم کی سمیل جو سرسوں کے تیل سے آتی ہے وہ بلکل غائب ہو جائے گے اور اس میں کھانا جب ہم بنائیں گے تو وہ بلکل بھی آپ کو بتانی چلے گا کہ اس میں ہم نے دوسرا کوئی آئل ڈالا ہے یا سرسوں کا تیل ڈالا ہے یہ میں نے اس برطن میں 2kg جو ہے یہ آئل ڈالا ہے بلکل لو ٹو لو فلیم پہ میں نے اس کو لو ٹو ہائی فلیم پہ رکھا ہے یعنی کہ میڈیم سی فلیم پہ اب اس میں ابھی یہ پکنا سٹارٹ نہیں ہوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ پکے گا تو پھر میں آپ کو وہ بھی شک دکھاتی ہوں جی ویورس جب تک ہمارا تیل ہیٹ اپ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ہم ڈالیں گے اس کو پیوریفائی کرنے کے لئے یہ چار پیسز لسن کے جب لیے میں نے اس کو اپر سے چھیل لیا ہے اور یہ تقریباً ہاف روٹی کا آٹا لیا ہے اس کو میں گول سا دھوٹ بنا کر چھوٹی سی روٹی وہ اس میں ایڈ کروں گے جی تو یہ میں نے آٹے کی چھوٹی سی موٹی سی روٹی بنا لیا ہے بلکل چھوٹا سپیس ایسے اب اس کی موٹائی دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ ڈال لیں یہ بلکل نیچے بیٹھ جائے گا اور ہم نے اس کو تب تک پکانے ہے جب تک یہ بلکل اوپر آ جائے گا ہلکا ہو کے اور اس کا کلر جو ہے وہ کافی چینج ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ لسن کے جوے لسن کے جوے بھی ہم نے تب تک اس میں ڈالنے ہیں یا جب تب تک اس کو تیل کو پکانا ہے جب تک یہ بلکل نہ ہو جائیں تو جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے بلکل سی ہو جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئل جو ہے وہ پیوریفائی ہو چکا ہے اور ریڈی ٹو یوز ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں جو آٹا ہم نے ڈالا تھا وہ اوپر آ چکا ہے پھول کے اور یہ دیکھیں براؤن ہو چکا ہے اتنا براؤن ہم نے کرنا اتنی دیر ہم نے اس کو پکانا ہے یا تقریبا 25 منٹس اس کو ہوئے ہوں گے تو یہ اوپر آ گیا یہ دیکھیں لسن کے جوے جو ہیں وہ بھی براؤن ڈالا براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے دونوں چیزوں کو اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اب یہ بلکل ریڈی ہے پیوری فائی ہو چکا ہے آپ اس کو کس سالن میں یوز کریں کوکینگ میں جس بھی جگہ آپ یوز کریں تو یہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور یہ ہیلڈی ہوگا جی ویورز یہ دیکھیں میں آپ کو ان دونوں میں فرق دکھاؤں یہ جو ہے آئل ہمارا سرسوں کا تیل پیوری فائی کرنے سے پہلے اس کا کلر ڈارک ہے اور یہ جو ہم نے پیوری فائی کر لیا تھا ٹھنڈا کر لیا تو اس کے بعد اس کا کلر دیکھیں بلکل لائٹ کلر ہو گیا بلکل جیسے ہلکا ہو گیا جس میں جو بھی ایم پیوریٹیز تھیں وہ ساری ختم ہو گیا بلکل یہ ریڈی ٹو یوز ہے اس کو یوز کیجئے اور پلیز ہمیں اپنے ویوز سے اپنے کومنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تینکی سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ